اس ویڈیو کی ٹائٹل سے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ یہ کس بارے میں ہے لیکن جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ ایران ایک اسلامی ریپبلک کنٹری ہے جہاں کا اوفیشل ریلیجن شیعہ اسلام ہے اور اسی کے حساب سے وہاں شریعت کا ایک نظام قائم ہے وہاں شریعت کے قانون توڑنے والوں پر کاروائی کرنے کے لیے ایک مورال پولیس لگائی گئی ہے اب 13 ستمبر 2022 کو ایک ایرانی لڑکی محسا امینی کو اس جور میں اریس کیا جاتا ہے کہ اس نے ہجاب نہیں پہنا تھا اور اس کے تین دینوں کے بعد 16 ستمبر کو ایک ہسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس سے وہاں کے لوگ بڑک اٹھتے ہیں اور ایک ریولیشن ایک انقلاب سٹارٹ ہو جاتا ہے لوگ سڑکوں پر آنے لگتے ہیں اپنا ہجاب جلاتے ہیں اور اپنے بال کاٹتے ہیں اور ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے یہ 2003 کی بات ہے جنرل ویزلی کلارک یہ ایک یو ایس کے ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے اور یہ فورس سٹارٹ جنرل ہے یہ کہتا ہے ان کے جوائنٹ سٹاف کے ایک جنرل نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ ہم ایراک سے جنگ چھیڑنے والے ہیں مطلب ایران پہ ہی آ رہا ہوں پہلے سن لیجئے تو انہوں نے پوچھا کیوں انہوں نے کہا نہیں پتا آگے ویزلی کہتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد جب وہ واپس ان سے ملے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم اب بھی ایراک سے جنگ کرنے والے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس سے بھی برا ہے مجھے نیا میمو ملا ہے جس میں پانچ سالوں میں ان سات ملکوں کو ٹیک آؤٹ کرنا ہے جس میں ایراک سیریا لیبنون لیبیا سومالیا سودان وغیرہ اور لاسٹ میں ایران ہے باقی چھے کنٹریز کا اشار آپ جانتے ہیں کہ ان کو امریکہ نے کس طرح تباہ کر چکا ہے اور یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ امریکہ اسرائیل کا پپٹ ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیوں وہاں کے نوٹ پر ایک آنکھ اور پیرامٹ بنا ہوا ہے جس سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے خیر ٹاپک پہ آتے ہیں ایران کے پاس نیوکلئر پاور ہے اور یہ اسرائیل کے قریب ہے جس سے اسرائیل اور امریکہ کو تکلیف ہے اور کئی سالوں سے اسرائیل اور ایران کے بیچ ایک پروگزی وار چل رہا ہے مطلب کہ ایرانی چاہتے ہیں اسرائیل نے جو فلسطین پر قبضہ کر یہودی ریاست قائم کیا ہے اسے ختم کرے جس کے لئے ایران نے حضباللہ اور فلسطینی اسلامی وارئیرز کو فنڈنگ کی اتیار دیے اور ٹریننگ دی جس سے اسرائیل آگ بگلا ہوا پڑا تھا لیکن بتاتا چلو کہ اسلامی کنٹریز میں سب سے پہلے ایران نے ہی اسرائیل کو ایک جیوش سٹیٹ ایک یہودی ریاست ایکسپ کیا تھا اور پھر جب اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھنے لگا جس میں ایران بھی شامل ہے تب یہ مخالفت پر اتر آئے ساتھ ہی حماس نے اسرائیل کا پہلی مرتبہ آئرن ڈوم جس پر اسرائیل کو کافی فقر ہے تباہ کر دیا تھا جب اسرائیل نے چھان بین کی کہ حماس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ویپنز آئرن ڈوم کو تباہ کرنے کی آئی کہاں سے تب انہیں پتا چلا کہ اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے اب یہاں پرابلم یہ تھی کہ اسرائیل سیدھا ایران پر حملہ یا اس سے جنگ نہیں چھیڑ سکتا تھا ایک بات تمہیں بتا چکا نیوکلئیر ویپن کا خطرہ دوسرا ایران کے نام کے آگے اسلامیک ریپبلک کا ہونا یہ خدشہ تو لگا ہی تھا کہ باقی اسلامیک کنٹریز کا بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہو جانا پلس رشیہ اور چائنہ کو بھی موقع مل جائے گا امریکہ اور اسرائیل کو ختم کرنے کا جو کہ وہ دینا نہیں چاہتے چائنہ تو آپ جانتے ہی اور رشیہ اگر آپ میڈیا کی سنے تو رشیہ ورسس یکرین میں یکرین جیت رہا ہے لیکن سورسز کچھ اور کہتے ہیں اس پر بات کرے تو ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا پر آپ صرف یہ دنیا کے سب سے امیر آدمی کا ٹوئٹ دیکھ لیجئے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ رشیہ تین سمنٹ میں امریکہ کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دے گا اب آتے ہیں پریزنٹ پر جب میسہ آمینی کی ڈیتھ ہوئی اس آپدہ کو اسلائیل نے اوثار اور خمجہ اور اپنا پورا زہر لگانا سٹارٹ کر دیا اب سب سے حیرت انگیز بات اس پورے انقلاب ریولیوشن جو کہ ایران میں چل رہا ہے اس کو لیڈ کرنے والی شخص مسیح علی نجاد یہ نیو یارک امریکہ میں رہتی ہے مطلب جو اس پورے ریولیوشن کو لیڈ کر رہی ہے ایران میں وہ امریکہ میں رہتی ہے یہ شخص ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتی ہے میسہ آمینی کو مورل پولیس نے اتنا مارا کہ وہ مر گئی اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک یعودی ایجنٹ ہے اور اس کی سی آئے سے فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سی آئے کے افیسر کے ساتھ کھڑی ہے اب جب یہ پورا میٹر بڑھ گیا تو ایران کی گورنمنٹ نے اب دیکھتے ہیں وہاں کی آوام ایران کی گورنمنٹ کا ساتھ دیتی ہے نہیں لیکن حالی میں اسرائیل میں دوبارہ بینجامین نتین یاہو کی سرکار بنی ہے اور اس نے ٹویٹ کر جو بائیڈن امریکہ کے پریزیڈنٹ سے یہ کہا کہ بھئی ایران کا ماملہ جلدی سے شاند کیا جائے فلال ایران میں حالت یہ ہے کہ ہر جگہ دنگے فساد ہو رہے ہیں کوڑ وار جیسا ماہول بنا ہوا خیر آج کے لئے اتنا ہی آپ کی کیا راہ ہے اس ٹوپک پر ایک کمنٹ میں ضرور بتائیے ملتا ہے اگلی ویڈیو میں